بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جس میں انہوں نے آٹھ مشکل ترین سوالات کے جواب دیئے جو کہ شاہ روم حرکل نے حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھے تھے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام ہندہ بن عطبہ رضی اللہ عنہ تھا آپ کا شجرہ نصب پانچویں پوشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جملتا ہے ان کا خاندان بن امیہ زمانہ جاہلیت سے قریش میں معزز اور محترم مانا جاتا تھا وقبول اسلام کے بعد حنین اور طائف کے غضوات میں شریک رہے اور اسی زمانے میں قطابت وحی کے جلید القضر منصب پر فائز ہوئے خلافت فاروقی میں مدمشک کے حاکم رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تجربہ کاری کے پیش نظر انہیں سارے شام کا والی بنا دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے مدبر قومیات سیاستدان اور لائک منتظم تھے انہوں نے ملک کے تمام اہم مرکزوں میں کلے اور شامنیہ قائم کی ان کلوں کے علاوہ مستقل شہر آباد کیے گئے انہوں نے اسلامی بیڑے کو ترقی دی اور مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے آپ بیس سال مسند خلافت پر رہے انہوں نے رجب ساٹھ ہجری میں اٹھتر سال کی عمر میں وفات پائی شاہر روم حرقل نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چند سوالات لکھ کر بھیجے اور کہا کہ ان کا جواب دو اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی شئے ہے جس پر جس سے ہر شئے ہے اور کون سی شئے ہے جو لا شئے ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ چار چیزیں ہیں جن میں روح تو ہے لیکن ان چاروں کا وجود ماں کے رحم اور باپ کی پیٹ میں نہیں تھا تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون تھے جن کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی چوتھا سوال یہ ہے کہ اس آدمی کا کیا نام ہے جس کی پیدائش بغیر ماں کے ہوئی پانچوں سوال یہ ہے کہ قوسے خضا کیا چیز ہے چھڑا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے اگتا ہے ساتھوں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے اور آٹھوں سوال یہ ہے کہ آج گزشتہ کل آئندہ کل اور آئندہ کل کے بعد کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سوالات پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جواب پا کر حلقل کو لکھا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ شئے جس سے ہر شئے ہے پانی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے پانی سے ہر چیز پیدا کی ہے ہر زندہ چیز پیدا کی ہے اور وہ شئے جو لا شئے ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے وہ دنیا ہے جو ختم ہونے والی اور زوال پذیر ہونے والی ہے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چار چیزیں جن میں روح تو ہے لیکن ان کا وجود ماں کے رحم اور باپ کی پیٹھ میں نہیں تھا وہ یہ ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام دوسرے حضرت امہ حوا علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور چوتھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مہنڈا اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش بغیر باپ کے ہوئی چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیلائش بغیر ماں کے ہوئی اور پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ خوصے قضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو غرقاب ہونے سے ایمان ہے اور چھڑے سوال کا جواب یہ ہے کہ بغیر پانی سے اگنے والا درخت یختین ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لئے ہوگایا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اور ہم نے یونس علیہ السلام پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت اگا دیا یختین ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی جیسے لوکی اور خدو بغیرہ کی بیل اور ساتھوے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز جو سانس تو لیتی ہے مگر اس کے اندر روح نہیں ہے وہ صبح ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قسم ہے صبح کی جس کی جب کہ اس نے سانس لیا اور آٹھوے سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک آٹھوے سوال کا تعلق ہے کہ آج عمل ہے گزشتہ کل مثال ہے آئندہ موت ہے اور آئندہ کل کے بعد مشکل لے حصول عارض اور امید ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیزہ زاد اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے وہ شیع بابی طالب میں پیدا ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا لعب کی گٹھی تھی دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسرِ قرآن راویِ حدیث خلیفہِ سالسہ کے فیصلوں کے رمض آشنا فقیہ شاعر و عدب کے شنا شناور اور حساب و فرائض اور آیامِ عرب کے عالم تھے اس بنا پر وہ حبرِ الومت کہلائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بسرہ کا گورنر معمور کیا اور جنگِ سفین میں خلیفہِ چہرم کے ہمراہ تھے ابنِ عباس رضی اللہ عنہ 68 ہجری میں توائف میں وفات پا گئے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ